آئیے دوستو ہمارے ترمیان ایک ایسے فنکار بھی موجود ہیں جن سے ایک شائرہ نہ ملاقات کی جائے جو تشنہ گانے علم و عدب کی پیاس بجھانے والا وہ شیری اور شیطل جھرنا ہے جو احساسات کے لبوں کو سیراب کرنے کا ہنر جانتا ہے میں بڑے عدب کے ساتھ آواز دے رہا ہوں جناب جعوید آسی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ادھر آ جائیں لیکن اگر آپ ادھر آ جائیں تو حالانکہ یہ مشاعرہ تمام ہو چکا ہے لیکن پھر مزا سکتا ہے اگر آپ تھوڑی زہمت گوارہ کر لیں تو ادھر تشریف لیا ہے آپ کو تکلیف ہوگی آئیے تشریف لائیے مفید صاحب بھی آپ کو کلام سنائیں گے اور صدر محترم جناب ڈاکٹر انجم صاحب بارہ بنکی سے تعلق ہے لیکن اب بھوپال سے تشریف لائے ہیں حاضر کرتا ہوں آج کل مشاعروں میں تعلی بجانے کا بڑا چلا ہے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی آواز تھک جائے تو تعلی تب بجائیں لیکن پہلے آواز اگر شیر اچھا ہو تو واہ واہ نہیں کلنی چاہیے میں گزارش کرتا ہوں کہ تعلی نہ بجائیں واہ واہ کے آواز آنی چاہیے جی جی ملائدہ فرمائے جی عطا کیجئے جاوید عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جسم پہ کپڑے پھٹے سہی لیکن ہمارے جسم پہ کپڑے پھٹے سہی لیکن تمام شہر بڑا احترام کرتا ہے کیا کہنے کیا کہنے بہت ہو ہمارے یہ مشہرہ ہو چکا ہے لیکن قسم خدا کے اگر آپ چاہو تو اس کو بہت بڑا مشہرہ بنا سکتے ہو اب بھی یہ آپ کے حد بات ہے شیر سنانا ہماری ذمہ داری وہ شیر جو پچاس پچاس ہزار روپے لیتے ہیں اگر وہ شاہی نہ ہوئی تو آپ مجھے بٹھلا دیجئے گا میں فورا نیچے بیٹھ جاؤں گا یہی عطا کیجئے نب بڑی بڑی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ملائدہ فرمائے کیا کہنے بات تو سچی ہے ہمارے جسم پہ کپڑے پھٹے سے ہی لیکن تمام شہر بڑا احترام کرتا ہے خدا کا شکر ہے ہم خستہا لوگوں کو امیر شہر بھی جھکر سلام کرتا ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے امیر شہر بھی جھکر سلام چار ملائدہ فرمائے آپ نے مطلع سنا رہا صاحب کا کہ کس نے دستک دی ہے دل پر کون ہے آپ اندر ہو تو باہر کون ہے یہ ایک طالب علم کیا کہتا ہے ملائدہ فرمائے شورہ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ کیوں بپا ہے دل میں محشر کون ہے کیا کہنے کیا کہنے کیوں بپا ہے دل میں محشر کون ہے روبرو تم ہو تو اندر کون ہے کیا کہنے کیا کہنے روبرو تم ہو تو اندر کون ہے کیوں بپا ہے دل میں محشر کون ہے روبرو تم ہو تو اندر کون ہے کس کے عشقوں نے مچا رکھا ہے شور یاد جانا سے موتر کون ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کس کے عشقوں نے مچا رکھا ہے شور یاد جانا سے موتر کون ہے ملائدہ فرمائے ہے اس سے تمہیں ابھی وفاؤں کی توقع ایک مطلع اسٹیٹ کی سرکار مرکزی سرکار کے نظر کر رہا ہوں ایک شیر کہیں ہوں ہے دو شیر آپ کی توقع کہ ہے اس سے تمہیں ابھی وفاؤں کی توقع جو زہر ہے ہرگز وہ دوا ہو نہیں سکتا ہے اسے تمہیں اب بھی وفاؤں کی توقع جو زہر ہیں ہرگز وہ دوا ہو نہیں سکتا تا عمر تیرے تلو کو پلکوں سے کروں صاف ماں پھر بھی تیرا قرض ادا ہو نہیں سکتا بہت اچھے تا عمر تیرے تلو کو پلکوں سے کروں صاف ماں پھر بھی تیرا قرض ادا ہو نہیں سکتا شیر ملازہ ہارون بھائی کو مخاطف کر کے شیر پڑھوں گا ملائزہ فرمائیں شیر ملائزہ کہ جب سے نکھار حسن کی رنگت میں آگیا جب سے نکھار حسن کی رنگت میں آگیا جب سے نکھار حسن کی رنگت میں آگیا لیکن قلاب عشق کی لذت میں آگیا بہت اچھے جب سے نکھار حسن کی رنگت میں آگیا لیکن قلاب عشق کی لذت میں آگیا مانے لپٹ کے جب مجھے آغوش میں لیا محسوس یہ ہوا کہ میں جنت میں آگیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے جب سے نکار حسن کی رنگلت میں آ گیا لیکن کلاب عشق کی لذت میں آ گیا ماں نے لپٹ کے جب مجھے آگوش میں لیا محسوس یہ ہوا کہ میں جنت میں آ گیا گھیرا ہوا تھا گھر کی ضرورت نے اس قدر حارون صرف تیری محبت میں آ گیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے گھیرا ہوا تھا گھر کی ضرورت نے اس قدر حارون صرف تیری محبت میں آ گیا حارون صرف تیری محبت میں آ گیا ہر درد کا علاج فقیروں کے پاس ہے بس یہ سمجھ کے آپ کی خدمت میں آ گیا بہت اچھے بہت اچھے ہر درد کا علاج فقیروں کے پاس ہے بس یہ سمجھ کے آپ کی خدمت میں آ گیا میں نے تو اپنے حق کا کیا تھا مطالبہ جعوید میرا نام بغاوت میں آ گیا بہت اچھے بہت اچھے میں نے تو اپنے حق کا کیا تھا مطالبہ جعوید میرا نام بغاوت میں آ گیا شیر سنیے بڑا نازک سا شیر سنانا چاہتا ہوں ملائزہ فرمائے آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ یہ مشہرہ کا آخری حصہ ہے ابھی بڑی بڑی شخصیات موجود ہے میں تو ان کے لئے ماحول بنا رہا ہوں ان کے لئے زمین ہم جعوید بھائی سن لو یہ محبت ہے آپ کی محبت ہے آپ کی زوردار تاجہ جائیے جعوید آپ کے لئے اب نازک شیر کے حفاظت کیجئے گا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے ماحول بن چکا ہے ماحول مشہرہ کا ملائزہ فرمائے آرز کرتا ہوں کہ تمہارے رخ سے جو آچل ہٹا نہیں ہوتا تمہارے رخ سے جو آچل ہٹا نہیں ہوتا تو شہر دل میں کوئی حادثہ نہیں ہوتا بہت اچھے بہت اچھے دکٹر جلید صاحب کیا کہنے تمہارے رخ سے جو آچل ہٹا نہیں ہوتا تو شہر دل میں کوئی حادثہ نہیں ہوتا مخالفوں سے بھی ہم مسکرہ کے ملتے ہیں کیا کہنے تمہارے رخ سے جو آچل ہٹا نہیں ہوتا تو شہر دل میں کوئی حادثہ نہیں ہوتا مخالفوں سے بھی ہم مسکرہ کے ملتے ہیں کہ خوشبووں کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا بہت اچھے بہت اچھے آپ نے شیر کی حفاظت کی قسم خدا کے آپ نے داد دی مبارک بات اب آپ اپنے لئے تعلیہ بجا دی شکریہ میرے شیر پر تعلیہ نہ بجائیے صرف داد دیجئے گا زبان سے کہ تمہارے رکھ سے جو آچل ہٹا نہیں ہوتا تو شہر دل میں کوئی حادثہ نہیں ہوتا مخالفوں سے بھی ہم مسکر آکے ملتے ہیں کہ خوشبوں کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا کہ خوشبوں کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا محبتوں میں تو وہ خط بھی پڑھنے پڑتے ہیں کہ جن خطوں میں کہیں کچھ لکھا نہیں ہوتا بہت اچھے بہت اچھے بات ہو محبتوں میں تو وہ خط بھی پڑھنے پڑتے ہیں کہ جن خطوں میں آئیے آپ کو غزل کی شاعری سنا دوں داکٹر عبدالجلید صاحب شیر ملاحظہ فرمائے اپنے محبوب سے مخاطب ہوں وقت صبح کیا کہنے جائے صبح کے وقت اپنے محبوب سے مخاطب ہوں ملاحظہ فرمائے ادھر سے بھی آواز آنی چاہیے ملاحظہ اپنے محبوب سے کہتا ہوں کہ چان تھا چان تھا یا چان نہیں تھی رات کیا تم آئے تھے کیا کہنے چان تھا یا چان نہیں تھی رات کیا تم آئے تھے روشنی ہی روشنی تھی رات کیا تم آئے تھے بہت اچھے بہت اچھے چان تھا یا چان نہیں تھی رات کیا تم آئے تھے روشنی ہی روشنی تھی رات کیا تم آئے تھے محفل شیر و سخن مہکی ہوئی تھی فکر سے سنیے کا موترم چان تھا یا چان نہیں تھی رات کیا تم آئے تھے روشنی ہی روشنی تھی رات کیا تم آئے تھے محفل شیر و سخن مہکی ہوئی تھی فکر سے محفل شیر و سخن مہکی ہوئی تھی فکر سے سب کے لب پر شائری تھی رات کیا تم آئے تھے بہادت سب کے لب پر شائری تھی رات کیا تم آئے تھے شیر ملاحظہ فرمائے سب کے لب پر شائری تھی رات کیا تم آئے تھے دل کے دروازے پہ ایک دستک ہوئی تھی پچھلی شب دل کے دروازے پہ ایک دستک ہوئی تھی پچھلی شب نمسی آہٹ سنی تھی رات کیا تم آئے تھے بہاد تھے بہاد تھے دل کے دروازے پہ ایک دستک ہوئی تھی پچھلی شب نمسی آہٹ سنی تھی رات کیا تم آئے تھے تھا ستاروں کے دلوں میں صبح کی آمد کا خوف کیا کہنے تھا ستاروں کے دلوں میں صبح کی آمد کا خوف خامشی ہی خامشی تھی رات کیا تم آئے تھے بہت اچھے خامشی ہی خامشی تھی اب یہ آپ کا ذوق حسن ہے ذوق سماد کی میں آپ کا میار دیکھنا چاہتا ہوں شیر یہ عشق مجازی بھی ہے عشق حقیقی بھی ہے اب آپ کا ذوق ہے یہ اب اس شیر کو کہاں لے کر جا رہا ہے محفیلے شیر و سخن مہکی ہوئی تھی سب کے لپ پر شائری تھی رات کیا تم آئے تھے دل کے دروازے پہ ایک دستک ہوئی تھی پچھلی شب نرمسی آٹھ سنی تھی رات کیا تم آئے تھے محوے استقبال تھا رستے میں تاروں کا حجوم کیا کہنے محوے استقبال تھا رستے میں تاروں کا حجوم نور کی چادر تدی تھی رات کیا تم آئے تھے کیا کہنے نور کی چادر تنی تھی رات شیر اور ملعظہ فرمائے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے محوے استقبال تھے ملعظہ فرمائے ارض کرتا ہوں شیر ملعظہ یہ منظر دیکھ پہلے کچھ شیر سن لیجئے کہ ضرورت کے مطابق وقت کے سانچے میں ڈھلتی ہے ضرورت کے مطابق وقت کے سانچے میں ڈھلتی ہے سیاست ہر قدم پر ایک نیا چہرہ بدلتی ہے کیا کہنے کیا کہنے ضرورت کے مطابق وقت کے سانچے میں ڈھلتی ہے سیاست ہر قدم پر ایک نیا چہرہ بدلتی ہے سیاسی ریل میں جاوید بھائی بیٹ بن جانا یہ وہ گاڑی ہے جو اکثر بنا پٹھری کے چلتی ہے بہت اچھے بہت اچھے یہ وہ گاڑی ہے جو اکثر بینا پٹھری کے چلتی ہے اور شیر ملاحظہ چارمیس نے ملاحظہ فرمائے ہمارے ہندوستان کے وزیر آزم کو گجرات میں کچھ ایک ہمارے مسلمان بھائی تھے اپنے پروگرام میں ٹوپی ان کا استقبال کرنا چاہتے تھے ان کو سمان دینا چاہتے تھے ان کا اعزاز کرنا چاہتے تھے ان کی عزت بڑھانا چاہتے تھے اپنی سر کی ٹوپی جو ہماری شان ہے ان کے سر پر رکھنا چاہتے تھے تو ٹوپی کو انکار کر دیا لیکن جب امان دبائی مسکت دوہا وغیرہ گئے وہاں مسجد میں جا کے انہوں نے تقریر کی چارمیس نے ملاحظہ فرمائے حاضر کرتا ہوں حالانکہ میں اس مزاج کا قائل نہیں میں ایسی شاعری پسند نہیں کرتا لیکن اتفاق سے آگے تو میں حاضر کرتا ہوں کہ سیاست میں یہ معنی کچھ بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے کیا کہنے مگر جو ہو نہیں سکتا تو وہ سب کچھ ہوا کیسے مگر جو ہو نہیں سکتا تو وہ سب کچھ ہوا کیسے جناب ساکشی مہراج مجھ کو اتنا بتلا دو جسے ٹوپی سے نفرت تھی وہ مسجد میں گیا کیسے بہت اچھے بہت اچھے جسے ٹوپی سے نفرت تھی اور چارمیس نے ملاحظہ فرمائے کہ آج ہر ذہن سیاست سے بھرا ہے جاوید آج ہر ذہن سیاست سے بھرا ہے جاوید کچھ بھی ہو جانے کے امکان سے ڈڑ لگتا ہے ابھی علی گڑ میں دھماکہ وغیرہ کہیں ہوا تھا زیادہ تر تو مسلمانوں کے نام آتے ہیں لیکن اس دھماکہ کس گھر میں ہوا اس گھر کے ذمہ دار کون تھے چارمیس نے ملاحظہ فرمائے اور طریقے سے میں نے کہا ہے کہ آج ہر ذہن سیاست سے بھرا ہے جاوید کچھ بھی ہو جانے کے امکان سے ڈڑ لگتا ہے ایٹمی ہاتھ سے غالیب ہیں دنوں پر اتنے گھر میں رکھے ہوئے گلدان سے ڈڑ لگتا ہے بہت اچھے بہت اچھے اب آپ کو میں یہ بتاؤں تحت میں سناؤں یا ترنم سے سناؤں ملاحظہ فرمائے حاضر کرتا ہوں گیت پڑھ دو جاوید گیت پڑھ دو گیت بھی پڑھ دو نا چارمیس نے پہلے ملاحظہ فرمائے من کی بات بتائی اب تک دل کی کب بتلائے گے کیا کب کالا دھن کب آئے گا کب کھاتے میں ڈلوائے گے بہت اچھے بہت اچھے ہی اب تک دل کی کب بتلائے گے کالا دھن کب آئے گا کب کھاتے میں ڈلوائے گے لاکھوں خلچ کیے کپڑوں پر اور ودیشی دوروں پر موڈی جی دو سال گزر گئے اچھے دن کب آئے بہت اچھے بہت اچھے موڈی جی دو سال گزر گئے اچھے دن کب آئے موڈی جی بس اب آپ غزل سن لیجئے دوارہ آواز پر زور پڑھ رہا ہے من کی بات بتائی اب تک دل کی کب بتلائیں گے کالا دھن کب آئے گا کب کھاتے میں ڈلوائیں گے لاکھوں خلچ کیے کپڑوں پر لاکھوں خلچ کیے کپڑوں پر اور ودیشی دوروں پر موڈی جی دو سال گزر گئے اچھے دن کب آئے کیا کہنے میں ایک بکلہ چند شاہ دیکھیں ذائقہ بدل دیجئے اس کو کچھ نہ سمجھ لیے یہ سمجھ لیجئے یہ تو کچھ آپ میٹھا کھا رہے تھے تو تھوڑا سر نمکہ پیش کر دیا اب غزل سنیے گا آپ جی جی حفاظت کیجئے گا جی عطا کیجئے کیا کہنے بوجھ پلکوں پر اٹھانا چھوڑ دے بوجھ پلکوں پر اٹھانا چھوڑ دے رات بھر آنسو بہانا چھوڑ دے بہات اچھے بہات اچھے رات بھر آنسو بہانا چھوڑ دے چاند بھائی کیا کہنے کیا رات بھر آنسو بہانا چھوڑ دے شیر کی حفاظت کی جگہ ڈائی شہر میں کچھ لوگ ہیں پتھر نظر کیا مصرہ ہے شہر میں کچھ لوگ ہیں پتھر نظر شہر میں کچھ لوگ ہیں پتھر نظر شہر میں کچھ لوگ ہیں پتھر نظر خود کو آئینہ بنانا چھوڑ دے بہت اچھے بہت اچھے خود کو آئینہ بنانا چھوڑ دے شیر یہ بھی ملازہ فرمائے بہت اچھے بہت اچھے دل یہ کہتا ہے کہ میں سب سے ملوں اچھا دل یہ کہتا ہے کہ میں سب سے ملوں دل یہ کہتا ہے کہ میں سب سے ملوں دل یہ کہتا ہے کہ میں سب سے ملوں عشق کہتا ہے زمانہ چھوڑ دے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کہتا ہے زمانہ چھوڑ دے میرا بچپن سے ہے ہسنے کا مزاج میرا بچپن سے ہے ہسنے کا مزاج غم کی ضد ہے موسکرانہ چھوڑ دے غم کی ضد ہے موسکرانہ چھوڑ دے ڈائز کی نظر ایک شیر کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں اس پر میری پذیرائی ہونی چاہتا ہے اس کہنے کی کوشش کی ہے محنت کی ہے شیر ملاحظہ فرمائے خاص طور پر ڈاکٹر ویڈنگ صاحب ہمارے خالد بھائی صاحب ملاحظہ فرمائے آپ بھی دا دے سکتے ہیں غم کی ضد ہے مسکرانہ چھوڑ دے مدتوں سے نید زخمی ہے میری مدتوں سے نید زخمی ہے میری تو میرے خوابوں میں آنا چھوڑ دے